بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آج کا جلسہ انتخابی ہے اور اپنے تقریر کو جاری رکھنے سے پہلے سب سے پہلی بات یہ کہوں گا تو ہر انسان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے جوش کو پیدا کرے اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوش کو خوش کے ساتھ بھی جوڑے صرف جوش منزل کو حاصل نہیں کر سکتا یا صرف خوش صرف منزل کو حاصل نہیں کر سکتا اگر منزل حاصل کرنا ہے تو ہم کو جوش اور ہوش دونوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا آج ہمیں اس اجتماع میں جوش تو نظر آتا ہے لیکن میں میرے جوشیلے نوجوانوں سے ہوش کی اپیل اور ہوش کی درخواست کرنے کے لئے بھی آیا ہوں ہمارے قوم کی ناکامی کی سب سے بری وجہ یہی رہی کہ ہم بے جوش تو بڑی جلدی پیدا ہوتا ہے ہم کو ایسا جوش چاہیے جو ہماری منزل تک ہم کو پکچا سکے اور وہ جوش اس وقت ہی اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہے جب ہوش بیس جوش پہ جڑے گا تو میں آپ تمام سے لیکن اگر اتنا جوش رہے گا کہ میں خطاب بھی نہ کر سکو اور آپ خطاب کو سن بھی نہ سکے تو پھر یہ جوش بیکار ہو جائے گا رائے گا چلا جائے گا آپ کا یہاں جمع ہونا بھی ناکام ہو جائے گا میرا اتنی دور سے آ کر آپ کے درمیان میں آپ سے مخاطب کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی ناکام ہو جائے گا آپ سے میں پھر سے دوبارہ عدباً درخواست و گزارش کرتا ہوں کہ تو آپ صبر کا ملائے را کریں تھوڑے خاموشی کا ملائے را کریں امیدوار یہی بات کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں میری پارٹی اچھی ہے آپ میرے ہفت میں اپنے ہوت کا استعمال کریں لیکن آج اکبر ویسی آپ کے درمیان میں ہرگی جو خطے یہ بات نہیں کہے گا کہ میں اچھا ہوں میری پارٹی اچھی ہے یا میرے پارٹی کے امیدوار اچھے ہیں آپ ان کے ہوت میں ہوت کا استعمال کریں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ منجلس اتحاد المسلمین میری پارٹی نہیں ہے بلکہ منجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے پچیز کور مظلوم مسلمانوں کی جماعت ہے آپ کی جماعت ہے اور جب یہ آپ کی جماعت ہے تو لازم ہے کہ آپ کی جماعت سب سے اچھی ہے کیونکہ یہ جماعت آپ کی آواز ہے آپ کی ترجوان ہے آپ کی طاقت ہے آپ کا اتحاد ہے آپ کا جوش ہے آپ کا ولولہ ہے آپ کی امید ہے آپ کی آس ہے اور آپ کے نائنساقی پر آواز اٹھا کر انصاف کو حاصل کرنے والی طاقت کا نام ہے آج یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انتقابی میدان میں ایک طرف فرقہ پر جماتے ہیں جو مذہب کے نام پر اس ملک کو تخصیم کرتے ہیں اور نفرت کی سیاست کے ذریعے اختیار کو حاصل کرتے ہیں تو پھر ہندوستانی کا خون بہا کر خون کی خولیوں کے ذریعے اپنے اختیار کے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو پھر ہندوستان میں ہندوستانیوں کو آپس میں لڑا کر ان کی عزتیں عصمتیں و آبادیوں کو لٹا کر اختیار پر پہنچتے ہیں تو دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو ان فرقہ پرستوں کی ہیں عزائم پر قاموش تماشائی بن کر دیکھتے ہیں اور صرف سیکلرزم کی دعائی دیتے ہیں اور سیکلرزم کے نام پر اختیار کو حاصل کرتے ہیں اور اختیار پر آنے کے بعد نا سیکلرزم کی پازت کرتے ہیں نا اس ملک کی عزت و عصمت کی پازت کرتے ہیں نا اس ملک کے اخلیتوں کے جان و مال کی پازت کرتے ہیں نا اس ملک میں رہنے بسنے والے اخلیتوں بالقصوص مسلمانوں کو اس ملک کے ترقی کے برابر کے شراکتدار بناتے ہیں نہ ان کو دستوری ان کا حق دیتے ہیں نہ ان کو روزگار دیتے ہیں نہ ان کو عزت سے زندگی جینے کا ساز و سامان مہیا کرتے ہیں لیکن صرف سیکلرزم کی بات کرتے ہیں اور سیکلرزم کے نام پر اقتدار کو حاصل کرتے ہیں اگر میں فرقہ پر جماعتوں کی بات کر رہا ہوں تو میری مراد سن پریوار سے ہے بی جے پی سے ہے آر ایسس سے ہے جو سندگ پریشت سے ہیں اگر میں نام نہیں ہوت سیکلر پارٹیوں کا کی بات کر رہا ہوں تو میری مراد کانگریس ان سی پی یا سماجوادی پارٹی یا دوسرے سی آسی پارٹیوں سے مراد ہے کہ آج ہندوستان کو آزاد دو کر ساڑ ورس سے زیادہ عرصہ گزر چکا اور اس ساڑ ورس کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ہم نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے یہ سنا ہے اور یہ پڑا بھی ہے کہ ہندوستان میں سب سے کمدور سب سے پسماندہ سب سے پچھلا ہوا اور سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کا مسلمان ہے اور ہندوستان کا دلت سماج ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آزادی کے اس اتنے لمبے سفر میں زندگی کے کن کن شعب جات میں نائم صافی ہوئی اگر میں ونیس سو سیٹالیس سے لے کر آج تک کی تاریخ پر اگر نظر دالو تو آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ زندگی کے ہر شعب حیات میں مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑی نائم صافی ہوئی کمیشنز بنتے گئے کمیٹیاں بنتی گئی ریپورٹس پہ ریپورٹس آتے گئے ریکمینڈیشنز پہ ریکمینڈیشنز آتے گئے لیکن کبھی بھی کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا ہر انتقابات میں ہم سے وعدے کیے گئے ہم کو تیخونات دیے گئے اور انتقابات کے بعد وہ وعدوں کو بھلا دیا گیا اور تیخونات کو بھلا دیا گیا اور نہ انصافی کا سلسلہ یہ ہوئی چلتا رہا چلتا رہا اور ساڑ برس سے زارت کا عرصہ گزر گیا لیکن آج بھی اس بلک کا مسلمان انصاف کے لیے امید لگائے کھڑا ہے منتظر ہے انتظار کر رہا ہے کہ ہم کو ہمارا انصاف میں لگائے گا تو آج یہی بات صاف اور واضح طور پر آتی ہے کہ اگر انصاف پہ حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں تم غیروں کے درباروں میں غیروں کی چوکٹوں پر جا کر اپنی فریاد لے کر کھڑے رہنے کے بجائے اپنی جماعت سے وابستہ ہو جاؤ اپنے اتحاد کو مضبوط کرو اپنے پرچم تلے جمع ہو جاؤ اور اس حق کو تم کو حاصل کرنا ہو جاؤ اور وہ حق تم اپنے اتحاد کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو کیا یہ بات غلط ہے کہ عمرہ گاندی کے دور میں بھی گو پارسنگ کمیشن کے نام سے ایک کمیشن بنی گئی تھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی نے بھی یہی کہا کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں مسلمان معاشی میدان میں پیچھے ہیں مسلمان روزگار کی میدان میں پیچھے ہیں مسلمانوں کی بستیوں میں گندگیاں ہیں مسلمان بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں مسلمانوں کے بینک آکاؤنڈس نہیں ہے مسلمانوں کو حرض نہیں دیا جاتا مسلمانوں کے بستیوں میں مدرسیں نہیں ہیں سکول نہیں ہیں کالجز نہیں ہیں یہ ساری باتیں کیا گو پال سنگھ کمیٹی کی ریپورٹ میں نہیں آئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا کچھ نہیں ہوا وہ ریپورٹ بھی تابدانوں میں پڑی رہی گردوں میں دھول میں لپٹی ہوئی آج بھی پڑی ہے جس طریقے سے وہ ریپورٹ دھول اور گرد کی نظر ہو گئی اسی طریقے سے دستان کا مسلمان آج دھول اور گرد میں اپنی زندگی کو گزارنے پر بجبور ہے ناصر گو پال سنگھ کمیشن کئی کمیشن بنے مختصر کہو تو حالی عرصے میں سچر کمیٹی بھی بنی رنگنات مصرہ کمیٹی بھی بنی محمود الرحمن کمیٹی بھی بنی مہادر اسٹرام میں اور ساری کمیٹیوں نے کیا کہا یہی کہا کہ مسلمان سب سے پچھڑا ہوا ہے سچر کمیٹی نے تو یہاں تک کہا کہ ایسی ایسیز اور بیسیز سے بھی زیادہ اگر کوئی پس ماندہ ہے اگر کوئی کمزور ہے اگر کوئی سب سے پیچھے ہے پچھڑا ہوا ہے تو سچر کمیٹی نے کہا کہ وہ ہندستان کے پچیس کار مسلمان ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یو پی اے کی دز برس کی حکومت نے یا پھر ریاست امار اسٹرہ کی کانگریس ان سی پی کی حکومت نے کیا انصاف کیا مسلمانوں کے ساتھ کیا دیا ان کو کچھ نہیں دیا اگر دیانت دار تھے اماندار تھے تو یو پی اے کی چیئر پرسن مہتر مہ سونیا گانڈی نے ایک بل بنایا تھا کمینل وائٹس بل بنایا تھا فرقہ وارانہ انصداد فرقہ وارانہ وسادات کے اوپر اس بل کو کیا آج تک یا دز برس کے اقتدار میں پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کیا گیا کیوں اس بل میں کئی باتیں ہیں اس بل میں فسادات کو اکسانے والوں کو سزا ہے تو فسادیوں کی مدد کرنے والے پولیس والوں کو بھی سزا کا پروویجن ہے ان کے نوکریوں کو برخواست کرنے کا پروویجن ہے اس بل میں مسلم بستیوں میں مسلم آفیسز کو تینات کیا جانے کے حکامات بھی ہیں کئی باتیں ہیں لیکن صرف کاغذ پر نکھا ہوا ہے اس کو خانون کی شکل نہیں دی گئی کیوں نہیں دی گئی سچر کمیٹی نے کیا نہیں کہا کون سے سچر کمیٹی کے ریکمینڈیشنز کو خبول کیا گیا یو پی میں نے یو پی اے نہیں کیا ہوگا پارلیمنٹ میں تیداد نہیں تھی ہوگی یا جو بھی وہ یا تھی میں پوچھنا چاہتا ہو کہ مہاراسترہ کی ان سی پی کانگریس کی حکومت نے اس بل کو مہاراسترہ کی اسمبلی میں کیوں پاس نہیں کروایا کس نے روکا تھا یہ نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو آج یہاں اتنا مجمع ہے جوش ہے جذبہ ہے والولا ہے لیکن میرے پیارے بسلمان بھائیوں کیا آپ جانتے ہیں کہ مہاراسترہ میں کتنی نائنصافی آپ کے ساتھ ہوئی مہاراسترہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو محمود الرحمن کمیٹی کیا کہہ رہی ہے سب سے پہلے تو آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ مہاراسترہ میں آپ کی آبادی کتنی ہے مہاراسترہ کے آبادی میں آج خریب سولہ فیصد آبادی مانورٹیز کی ہے بالخصوص مسلمانوں کی ہے اور اگر پرسنٹیج سے ہٹا کر انتیدات کو دیکھیں تو تیداد خریب دیڑکور تک جاتی ہے دیڑکور کی آپ کی آبادی ہے یہاں پر اور دیڑکور کی آبادی میں اور دیڑکور کی آبادی کی خوشحالی کے لیے کتنا فن دیا گیا مہاراسترہ کی بجٹ میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دیڑکور کی آبادی کے لیے صرف پانچ سو کور کا بجٹ دیا گیا بجٹ الوکیشن پہلے تو سالے تین سو کور کا تھا بعد میں دیڑ سو کور بڑھایا گیا اب تک تو صرف دو سو چلر کور خرچ ہوئے ہیں ماں باقی پیسہ تو خرج بھی نہیں ہوا تو میرا سوال ہے دیڑکور کے لیے پانچ سو کور کا بجٹ اور جس ریاست سے میں آیا ہوں تلنگانہ ریاست وہاں پر کیا بجٹ تلنگانہ ٹوٹنے سے پہلے وہاں آبادی کتنی اور وہاں بجٹ کتنا آنڈرہ پردیش میں مسلمانوں کی آبادی تلنگانہ بننے سے پہلے چھہتر لاکھ کی سیونٹی سکس لیکس کی اور ان کا بجٹ ایک ہزار دو سو چھ بیس کور لپے کا بجٹ تھا جب میں سمبلی میں تھا اور آنڈرہ پردیش ٹوٹا آنڈرہ پردیش ٹوٹنے کے بعد تلنگانہ بنا تو تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی پچاس لاکھ سے بھی کم ہے پچاس لاکھ سے بھی کم ہے اور مسلمانوں کا مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے تلنگانہ میں آپ کو معلوم پچاس لاکھ کے لیے ایک ہزار کور کا بجٹ ہے تلنگانہ میں سٹیڈ میں جہاں سے میں آیا ہوں اور آپ کے پاس دیڑ کور مسلمان اور پانچ سو کور کا بجٹ بتائیے کیا یہ سیکولیرزم ہے کیا یہ انصاف ہے آرے ہم مسلمان اپنا حق مانگنے آئے ہیں ہم کوئی بھیگ کا کٹورہ لے کر ان کے پاس نہیں کھلے اگر یہ لوگ ہم کو پیسہ دیتے ہیں تو اپنی جیب سے نہیں دیتے ہیں اس ملک کے شہریوں نے جو ٹیکس دیا ہے اس ٹیکس میں سے جو ہمارا حق ہے ہم کو دیتے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کوئی دے کر ہم پر احسان نہیں کر رہا ہے لیکن اگر یہ بجٹ کا عالم ہے تو آپ غور کریں مہارا شٹرہ میں کتنے بچے گریجویٹ ہوتے ہیں 2.2% 2.2 لڑکیا 1.4 اور جس سٹیٹ سے میں آیا ہوں وہاں پہ گریجویشن کرنے والے بچوں کا فیصد دس فیصد سے زائد ہے بچیوں کا فیصد گیارہ فیصد سے زائد ہے اور آپ کے پاس 2.2% اور 1.4% آپ بتائیے کہ آئے سیکلرزم کی بات کرنے والے یہ لوگ سیکلرزم کے نام پر اختیار تو حاصل کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے آج سرکاری ملازمت میں مہارا شٹرہ میں مسلمانوں کا پرسنٹیج کتنا ہے 4% ہے اور تیلنگانوں میں کتنا پرسنٹیج جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پر 8% ہے 8% ہے پولس میں مسلمانوں کا تناسب مہارا شٹرہ میں 3% ہے اور جہاں سے میں آیا ہوں میرے اسٹیٹ میں پولس کا میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 10% ہے اور پھر نہ صرف یہ کیا آپ کو یہ بات مانو آئی ایس مہارا شٹرہ میں مسلمان کتنے ہیں مجھے شرم آتی ہے بولتے ہوئے مہارا شٹرہ میں آئی ایس کا پرسنٹیج مسلمانوں کا نل ہے سفر ہے زیرو ہے تو کیا کر رہی ہے سکر قیادت کیا کر رہی ہے مسلمانوں کے نام پر اوٹ حاصل کر کر اے میں نے بننے والے وہ مسلمان میں پوچھنا چاہتا ہوں نہ پیسائی ملا نہ تعلیم ملی نہ روزگار ملا نہ حق ملا ارے یہ تو چھوڑو اور ایک خطرناک انکشاف کرتا ہوں مہارا شٹرہ کی ساری جیلوں میں اگر ایک سو خیدی ہے تو ان ایک سو خیدیوں میں چالیس خیدی مسلمان ہیں کیا یہ انصاف ہے کیا یہ کام ہے جو کانگریزن سی پی نے کیا ارے یہ چھوڑو ہائی کورٹ نے حالی عرصے میں کیا ریمار کیا مہارا شٹرہ ہائی کورٹ نے کہا اور پوچھا حکومت سے کس بات پہ پوچھا کہ دس برس میں ان سی پی اور کانگریز کے دس برس میں پولیس کسٹڈی جوڈیشل ڈیٹس جو ہوئے پولیس کے تحویل میں مرنے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے آپ کو معلوم تین سو تین تیس مسلمان لڑکے پولیس تحویل میں مر گئے یا مار دئیے گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں دیر کور مسلمانوں آخر یہ کون سا سناتہ ہے کیسی خاموشی ہے کیسا سکتا ہے کہ تین سو تین تیس بچے پولیس کی تحویل میں مارے جاتے ہیں مر جاتے ہیں اور آپ خاموش تواشائی بن کر دیکھ رہے ہیں حضر آباد اگر ہوتا تو کسی کی ماں نہیں جنی تو ہمارے ایک بچے کو بھی پولیس کی تحویل میں مارے ہیں اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن کا بجٹ سینکشن ہوا اور سارے عراقین نے مل کر آج سے تین مہینہ پہلے ایک بینک میں پیسہ رکھایا اور پیسے کے اوپر پرسنتیج لے کر اپنے آکاؤنٹس اور اپنے جیبوں میں بھرائن ہونے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج یہاں اس عام خاص میدان میں خریب ایک لاکھ کا مجمع ہوگا میں اس مجمع میں سے سوال کرتا ہوں اور اس مجمع میں سے اگر ایک بھی آدمی ہاتھ اٹھا کر مجھ سے میرے سوال کا جواب دے دے تو میں اپنے تخریر کو روک کر بیٹھ کر اپنے امیدواروں کو دزبردار کر کر اس الیکشن میں حصہ لینے سے پرہیز کرتا ہوا واپس حیدر آباد کو چلا جاؤں گا پھر اور انگاباد کبھی نہیں آؤں گا میرا سوال ہے اس مجمع میں ٹھہرے میرے مسلمانوں سے کیا اس مجمع میں کوئی ایک بھی بندہ اللہ کا بندہ مسلمان بندہ کیا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا آداد فائنانس کارپوریشن کے سے تعلیم کے لیے یا روزگار کے لیے یا گھر کے لیے یا کاروبار کے لیے اس مجمع میں سے ایک کو بھی ایک پیسہ ملا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا دے مجھ کو کیا ملا ہے کیا وہ ہاں ملا ہے کسی کو کیا وہ ہاں ملا ہے کسی کو نہیں سکالرشپ کو پیسہ ملتا ہے نہ کاروبار کے لیے خرض ملتا ہے نہ بے گھروں کو گھر دیا جاتا ہے ارے کتنے گھر بنے مہاراسترہ میں مسلمانوں کو کتنے ملے میں رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ میں تفصیلات کو حاصل کیا تو مجھے جواب آیا کہ لیس دین ون پرسنٹ آف ہاؤزز ہیس بین گیون ٹو مسلم مائنورٹیز ایک فیصد سے کم کیا آپ کو معلوم مہاراسترہ میں مسلمانوں کے بینک کے کھاتے کتنے ہیں سارے مسلمان دیڑھ کور کی آبادی میں صرف سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کتنے چھ دسملہ آٹھ پرسنٹ کے مسلمانوں کا بینک اکاؤنٹ ہے اور ان بینک اکاؤنٹ میں کتنوں کا خرض دیا گیا تو مجھے آٹی آئی میں جواب آیا سکس پوائنٹ ایک پرسنٹ بینک اکاؤنٹ اور لون دیئے گئے سو لوگ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو پرسنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں آپ بتاؤ میرے بھائی کیا آپ نے اس لیے اوڑ دیا تھا ان کو کیا اس وجہ سے اڑ دیا کیا آپ کو معلوم ایک انہوں ہزار اکر کی زمین ہے آخاف کی مہاراستہ میں ایک کاؤن نائنٹی ون تھاؤزن نائنٹی ون تھاؤزن میں آپ کی اورنگ آباز شیر میں اٹھارہ آخافی جائدادوں پر لینڈ گرابر کون ہے معلوم آپ کو لینڈ گرابر کون ہے معلوم آپ کو اٹھارہ آخافی جائدادوں پر خبزہ کر کر بیٹھنے والے لینڈ گرابر مہاراستہ کی سٹیٹ گورنمنٹ کے آفیسز ہیں آپ بتاؤ آج پولس ایک کوئی نائنصافی کرتا ہے تو اس کے انصاف کو دلانے کے لئے بڑھتی ہے کوئی چھوٹی چوری کرتا ہے تو اس چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہے کوئی داکہ مارتا ہے تو پولس پکڑتی ہے کوئی خانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پولس اس کو گرفتار کرتی ہے کوئی خانون توڑتا ہے تو اس کو گرفتار کرتی ہے کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو گرفتار کرتی ہے نئی بھی کری تو کئی بے خصوروں کو بھی گرفتار کرتی ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مہاراستہ کی پولس میں پوچھنا چاہتا ہوں میں میں اگر کسی کے زمین پر چلا جاؤ اور بیٹ جاؤ یا یہ مسلمان کسی کے زمین پر جا کر بیٹ جائے تو تم ان کو مارو گے ان کو ہٹا ہو گے نئی ہٹے تو گولیاں چلائیں گے ممبئی پولس کمیشنر کا آفیس ممبئی پولس کمیشنر کا آفیس کس کی زمین پر ہے کس کی زمین پر ہے میرے بھائی مسلمانوں کی زمین اللہ کی زمین ہم نے جو زمین ہمارے آبا و اشداد نے اللہ کے نام وقف کیا ہمارے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اب پولس ہی خفزہ کر کے بیٹھے حکومت ہی خفزہ کر کے بیٹھے تو کس موں سے تم چوروں کو پکڑو گے کس موں سے تم دھوکے بازوں کو پکڑو گے کس موں سے تم نائنصافی کرنے والوں کو پکڑو گے ارے آج میں جس ریاست سے آیا ہوں وہاں پر بھی پولس ایک آخافی زمین پر خابست تھی کب سے پچاس برس سے خابست تھی لیکن میں اکیلا نکلا اور پولس والوں کو وہاں سے نکال کر اس وقت بوٹ کی زمین کو حاصل کیا اے بمبئی کے دیکھ تو وہ سرمانوں تم میں ایمان ہے غیرت ہے جذبہ ایمانی ہے تو اٹھ جاؤ ایک ہو جاؤ تم میرے ساتھ چلو میں آگے رہوں گا ہم ان کو خالی کریں گے اپنے دفاتر کو لیں گے اٹھو ہم یہاں آئے ہیں ہم یہاں مہراشترہ میں آئے ہیں تو اختیار کی لالچ لے کر نہیں یا اختیار کے کرسیوں پر بیٹھنے کی خواہش کو لے کر نہیں ہم مہراشترہ کو آئے ہیں تو مسلمانوں کے وجود کا احساس دلانے کو آئے ہیں ہم ہمارے دشمنوں کو بتانے آئے ہیں کہ اس ریاست میں بھی مسلمان ہے زندہ ہے اور ان کے وجود کو تم کو تسلیم کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے تو ہم تمہارا تخت کھیچ لیں گے اور تختیں پر بٹھا کے تم کو یہاں سے زندہ کریں گے بھیج دیں گے آئے مجلس یاگبر ہو ایسی کچھ کرے یا نہ کرے لوگ کہہ رہے تھے لوگ ہم پر اعلام لگائے ارے آج آج کا دن پچیسوہ دن ہے پچیس دن سے مہراشترہ کے ہر گاؤں ہر زلا ہر خریہ ہر شہر گھومتا گھومتا یہاں تک آیا ہوں گاڑی میں دھکے کھاتے پھر رہا ہوں شولا پور پھرا عثمان آباد جاللہ ویڑ ممبائی پولا ناسک ہر جگہ پھرتے پھرتے آج آران زیب رحمت اللہ علیہ کی سرزمین پر آیا ہوں آران آباد پر آیا ہوں آران آباد کے غیور مسلمانوں سے مخاطب ہوں جب پہلے آیا ممبائی میں جب مخاطب کیا تو ہزاروں کا مجمع تھا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ منجلس سیکل اور اوٹ کی تخصیم کے لیے آئی ہے بی جے پی اور سینہ کے اشاروں پر آئی ہے وہ سیکل اور اوٹ کے تخصیم کو آئی ہے ارے دیوانو تم کیا جانو ہمارے کام کا پچیز برس میں جو کام نہیں ہوا پچیز دن میں منجلس نے کر دیا اور توڑ دیا کاش ہم پچیز برس پہلے آئے ہوتے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئے یہ کیا کریں گے ارے ہم کچھ کرو اور نہ کرو ہم آئے ہیں تو مسلمانوں کی عزت کے لیے ان کے بخار کے لیے ان کی شان کے لیے ان کی شاکت کے لیے ان کی عظمت کے لیے ان کے حق کے لیے ان کے انصاب کے لیے ان کی آواز کے لیے اور ان کے اتحاد کے ذریعے اپنی آواز کو ایوان اسمبلی میں گلانے کے لیے آئے ہیں ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ ہے میدان کربلا میں حضرت حسین نے اپنی شہادت دی تو کربلا کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا اسلام زندہ ہوا ہر شکست کے بعد ایک نئی طاقت لے کر ہارنے والا اٹھتا ہے ارے آئے ہم ہار اور جیت کی فکر لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں ہم آئے ہیں تو اپنی آخرت کی فکر میں آپ کے درمیان میں آئے ہیں ہم کو ہمارے کام کا ہماری محنت کا ہماری کوشش کا ہماری ایسار کا ہماری خربانی کا دنیا سلہ دے یا نہ دے یہ مسلمان اس کا عجر دے یا نہ دے لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ پچیس دن سے جو مہاراسترہ کے مسلمانوں کو دعوت اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں اس کا عجر مجھے دنیا میں ملے یا نہ ملے میری آخرت میں مجھے اللہ تو ضرور میرے اس خدمت کا عجر دے گا ہم اللہ کی راہوں میں جدہ جہت کرنے والے گنے گاروں کے خافلے کا نام منجلس سے اتحاد المسلمین ہے ہم یہ دعوی نہیں کرتے کہ ہم بہت نیک ہیں ہم یہ دعوی نہیں کرتے ہم یہ دعوی نہیں کرتے ہم نہیں کرتے کہ ہمارے پاس علم ہے ہم تو گنے گار ہیں اور سیکھنے کے نکنے ہیں اور ہماری عمر بھی ایسی ہے نوجوانی کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہماری رہنمائی کریں نوجوان اگر میں تھک کر گروں تو تم اپنے جوش سے اپنے جذبے سے طاقت سے گرنے والے اکبر ویسی کو اٹھا لینا میرے بزرگوں سے کہوں نہ کہ میرے سر پر میرے والد کا ہاتھ نہیں میرے والد اللہ کو پیارے ہو گئے اگر وہ ہوتے تو شاید مجھے چلنا سکاتے لیکن ہندوستان کے ہر مسلمان بزرگ کے چہرے میں اکبر الدین ویسی اپنے والد کے چہرے کو دیکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ مسلمان بزرگ اس اکبر الدین ویسی کو چلنا سکھائے گا دوننا سکھائے گا اتحاد کا پیغام دینا سکھائے گا ملت سلامیہ کو متحد کرنا سکھائے گا اور حق کے لیے اپنے آواز کو زیادہ سے زیادہ طاقت سے بلند کرنا سکھائے گا ایک عظم دے گا ارادہ دے گا ہمت دے گا رہنمائی دے گی یہ میری امید ہے اس کے ساتھے ساتھ نوجوانوں کسی بھی خام کی ویڑ کی ہڈی بیک بوم اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ نوجوان ہوتا ہے اور الحمدلہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آئے منجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ سو فیصد نوجوانوں کا ساتھ ہے ان کی طاقت ہے ان کی ہمت ہے ان کا جوش ہے ان کا بلندہ ہے ان کی امید ہے ان کی آس ہے لیکن نوجوانوں لیکن نوجوانوں وقت کی نذاکت کو محسوس کرو سمجھو آج ملک بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے آج یہ لوگ ہم کو توڑنا چاہتے ہیں ہم کو باتنا چاہتے ہیں ہم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں خدا رہا میرے پیارے نوجوانوں میرے بزرگوں میں تو میں تمہاری تصویر رکھا رہا ہوں ساڑ برس کی آزادی کے تاریخ میں اگر تمہارے ساتھ نائنصافیہ ہوئی ہے زندگی کے ہر شوروں میں تمہیں انصاف نہیں ملا ہے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ساڑ برس کی آزادی کی اس تاریخ میں ہندوستان کا کوئی ایسا چپا نہیں بچا جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں تبقہ ہوگا نہیں گرا ہوگا پچاس ہزار سے زائم فسادات میں ہم کو لوٹا گیا ہم کو کاٹا گیا ہم کو جلایا گیا ہم کو تباہ برباد کیا گیا یہ ایک حقیقت ہے کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کرے گا کبھی علیگر جلا کبھی نیرد جلا کبھی عثمان آباد جلا تو کبھی اور اندواز جلا کبھی بیر جلا تو کبھی جانلا جلا کبھی اور اندواز جلا تو کبھی آگرا جلا کبھی اجمار جلا تو کبھی کچھ اور ارہ ہندوستان میں پچاس ہزار سے زائم فسادات کے ذریعے ہماری عزتیں ہماری عصمتیں ہمارے بستیوں کو لوٹا و تباہ و برباد کیا گیا کیا یہ حقیقت نہیں ہے میرے بھائی مگر یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں آپ اور اللہباد کے سلطنت عاصف جاہی سے آپ واقف ہیں حکومت نظام کو آپ جانتے نظام سرکار کو بھی جانتے اور سلطنت عاصف جاہی کا دار الخلافہ اور انداباد بھی تھا یہ بھی آپ جانتے ہیں اور اللہباد کے بار سلطنت عاصف جاہی کا کیپٹل منتقل ہوا اور اللہباد سے حیدر آباد اور پھر اس کے بعد میں سو ورس تک سلطنت عاصف جاہی نے حکومت کی سرزمین دکھن پر اور اس حکومت کا خاتمہ ہوا تو کب ہوا پولی سیکشن وہ آپریشن پولو کے نام سے جب ہندوستانی فوج نے ہندوستان میں دکھن کو زم کرنا چاہا تو اس وقت آپریشن پولو وہ پولی سیکشن کے نام سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی عزت لٹی اسمت لٹی آبرو لٹی محلات ویران ہوئے جاگیریں لٹی جالنا بیر عثمان آباد میں کونوں میں پانی کم مسلمانوں کی تیرتی ہوئی لاشیں تھی ایسی تباہی بربادی ہوئی سلطنت آسف جائی کا خاتمہ ہوا اور اس خاتمے کے بعد منجلس اتحاد المسلمین کا اہیہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ منجلس کیوں بنانا چاہتے ہو کیا اتنے مسلمان جو مرے ہیں کٹے لٹے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہیں لیکن ہم نے پھر بھی منجلس کا اہیہ کیا جد جہت کا آغاز کیا اور جب آغاز کیا تو ہم نے اپنے کالیجز بنائے اپنے دواہانے بنائے اپنا لئے اتنا سب کچھ کیا اور مجھے یاد آتا ہے مجھے یاد آتا ہے کشمیر کے ایک بہت بڑے لیڈر حیدر آباد آئے تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہا کہ اکبر صاحب میں آپ کی تخریر کا دیوانہ ہوں مگر میرا آپ سے سوال ہے پولیس سیکشن میں دیر لاک مسلمان کٹے مہلات لٹے جاگیر لٹی عصمت لٹی عابر لٹی پھر کیسا آپ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کے اپنے کالیجز بنا لیے تو میں مسکرا کر حاموش رہا تو کہنے لئے نہیں اکبر صاحب آپ جواب دی جئے تو میں نے ان سے کہا کہ حیدر آباد اور ہندوستان کے مسلمانوں میں سب سے بڑا فرق ہے اور فقی ہے کہ حیدر آباد عزیز تھا نہ تاج عزیز تھا نہ جاگیر عزیز تھی نہ عصمت عزیز تھی نہ عبر عزیز تھی نہ محلات عزیز تھے نہ ہیرے عزیز تھے نہ موٹی عزیز تھی نہ جوارات تھے نہ زمین تھے ہماری نظر میں تخت و تاج عصمت و عبر سب سے بلکر اگر کوئی چیز تھی تو وہ ہمارا ایمان تھا ہم نے تخت لٹایا ایمان کو بچایا تاج لٹایا ایمان کو بچایا عصمت کو لٹایا آبرو کو لٹایا ایمان کو بچایا محلات کو ویران کیا ہم نے ایمان کو بچایا اور وہ ہم جو ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ دنیا کو فتح کرتی ہے اے اور انجواد کے ایمان والے مسلمانوں تم ایمان کا واسطہ اپنے ایمان کی حرارت کو محسوس کرو ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ متعین ہو جاؤ ایک ہو جاؤ نیک ہو جاؤ اور پھر دیکھو کہ مہارا سٹرا کی کوئی بھی حکومت ہو تمہارے گھر تمہارے در تمہارے دروازے پر گردن جھکائی تم سے کو پیدا کرو ارے میرے بھائی آج ہندستان کی سیاست میں سب سے دو اہم واقعات ہیں ایک واقعہ بابری مسجد کی شہادت اور دوسرا واقعہ مندل کمیشن بابری مسجد کی شہادت اور مندل کمیشن نے اس ملک کے سیاست کو ایک نئی تبدیلی دی اور آج مسلمان یہاں موجود ہیں جوش کے ساتھ ہیں جذبے کے ساتھ ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر قام بیٹے مسلمان تھوڑی دیر سبر کریں بابری مسجد کا غم ہر مسلمان کے سینے میں بابری مسجد کا دکھ ہر سیکلر ذہن رکھنے والے کے دل میں ہے بابری مسجد کی شہادت ایک ایسا علمیہ ہے اور ایسا سیاہ باب ہے جو ملک کبھی اس کو بھولا نہیں سکتا اور آپ بھی اس بابری مسجد کے شہادت کو کبھی نہیں بھولا سکتے اور بی جے پی بابری مسجد کے شہادت سے پہلے ان کی تعداد کیا تھی پارلمنٹ میں ان کے کتنے عراقین تھے اور آج کتنے ہیں اگر بی جے پی کے تاریخ سے بابری مسجد کے شہادت کو نکال دیا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے اس ملک کا کیا انہوں نے خوشانی دی کیا اس ملک کو ترقی دی کیا اس ملک کی بیرزگاری کو دور کیا کیا اس ملک کے بیگر لوگوں کو گھر دیا یہ ملک جو آج تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے کیا انہوں نے لے سٹی دی یہ ملک آج جو پیاسا ہے کیا پانی پہنچایا یہ ملک آج پریشان ہے کیا پریشانی کو دور کیا کچھ نہیں کیا یہ صرف بابری مسجد کو شہید کر کے دلی کے تخت پہنچ گئے اور بابری مسجد کی شہادت ہمارا نقصان بابری مسجد ہمارے اللہ کا گھر بابری مسجد میں حیال صلاح یال الفلاح کی صدا گوشت تھی بابری مسجد شہید ہوئی لیکن میرے پیارے مسلمان وں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کے اللہ کے بندے کر سکتے ہیں ارے اللہ کے گھر کی حفاظت آپ کا ایمان ہے ہر ایمان والے کا ایمان ہے اس لیے کیونکہ دنیا کا پتہ بھی اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو پھر کیا بات تھی اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دی کیونکہ اللہ اپنے گھر کے شہادت کے ذریعے ہندوستان کے پچیز کور اور مسلمان جو سو رہے تھے ان کو جگانا چاہتا تھا جو خواب غفلت میں ہیں ان کو بیدار کرنا چاہتا تھا اور اللہ اپنے ایک گھر کے شہادت کے نظارے کے ذریعے ہندوستان کے تین ہزار مساجد جو ان درندوں کے نظروں پر چھوی ہیں ان مساجدوں کو بچانے کے لئے آپ کو اٹھانا چاہتا میرے بھائی پہنچنا چاہتا کیا آپ نے اللہ کے گھر کی شہادت کا شہادت آدھا کیا صرف سال کو سال چھ دسمبر آئی کالے جھنے لینا احتجاج کرنا نارے لگانا چلے جانا ارے بابری مسجد کے شہادت کا غم نہیں ہے انتقام نہیں ہے ارے اگر تمہارے دل میں بابری مسجد کا غم ہے دکھ ہے در ہے تو اے مسلمانوں سب سے پہلے تم اپنے بے نمازی دل کو پہلے نمازی بنا لو یہ ہوگا وہ مساجدیں جو ویران ہیں ان کو آباد کرو یہ حق ہوگا یہ احتجاج ہوگا اور ہر نئی بننے والی مسجد کا نام بابری مسجد رکھنا شروع کر دو یہ ہوگا اور ان لوگوں کا بتا دو تم ایک گرائے لگے تو ہم ایک لاکھ بابری مسجد بنائیں اللہ سے تم نے دوری اختیار کی مساجدوں کو ویران کیا دشمن کی نظر ہمارے مساجدوں پہ پڑی اگر مسجد آباد ہوگی حیال السلا حیال الفلا کی صدا گوشتی رہے گی سف پورے بھرے رہیں گے نمازی کھاندے سے کھاندہ لگائے کھڑو رہیں گے تو ہندوستان میں کوئی مائکہ لار پیدا نہیں ہوا جو ہمارے مسجدوں پہ نظر اتھا کے دیکھ سکتے مائکہ 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 بابری مسجد کا غم منانا ہے تو ایسے منا سرطی نے ایسا کرا انہیں ویسا کرا اس کو کچھ بول دو اس کو کچھ بول دو نہیں میرے بھائی آج اتنا مجمع یہاں آیا ہے ارے اکبر ویسی کا حال تو ایسا ہو گیا میں والا ہے واہ کیا بولتا ہے چلو سننے جائیں گے ارے کیا کہتا ہے دیکھنے جائیں گے ارہ میں گامے والا نہیں ہو میں بولنے والا نہیں ہو ہندوستین کے پچیز کو غریب مظلوم مسلمانوں کے درد کو لے کے تمہارے درمیان میں آیا ہو وہ درد سے بات کرتا ہو دل سے بات کرتا ہو اور آپ کے عزت کے لے بات کرتا ہو آپ کی شان کے لے بات کرتا ہو خدا رہا مجھے سننے نہ ہو اگر سننا ہے تو میری باتوں پہ عمل کرنا ہے تو آؤ اور جلسوں میں مجھے سنو اگر عمل نہیں کرنا ہے تو نہ ہو ہمارا حال تو ایسے ہو گیا ہے کہ بس چیخو چل لاؤ پکارو اور چلے جاؤ ایسا ہو گیا ہے کہ جہاں جہاں تے ہزاروں کا مجمع ہے ارے میرے بھائی خدا رو غور کرو بابری مسجد آپ کی تھی اور وہ شہید ہوئی اس کے بعد سر اور سینوں پہ گولیاں سر اور سینوں پہ گولیاں نسل کشی کا فساد بمبئی کے فسادات پھر بمبئی کے بم دھماکے میں آج بولوں تو لوگ کو برا دی کہہ گا لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بمبئی کے بم دھماکوں کے مجرمین کو سزا ہو جاتی ہے لیکن بمبئی کے فسادیوں کو جو فساد بھلکا کر بمبئی کی گلیوں میں آگ بھلکا کر عزت اور عصمتوں کو لوٹتے ہیں بستیوں کو جلاتے ہیں ان درندوں کا جن کا نام سری کرشنا کمیٹی میں ہے آج تک ان مجرمین کو سزا نہیں ہوتی میں پوچھنا چاہتا آخر صدا کب ہوگی کیا میری بات غلط ہے میں یہ بات کہوں تو ان کو برا دکھتا ہے کہتے ہیں کہ اکبرو ایسی کچھ بھی کہتا ہو ارے میں کچھ نہیں حق بیان کرتا ہوں حق کو سامنے رکھتا ہوں ان کو ان کی تصویر بتاتا ہوں مظفر نگر کا فساد گجرا فساد سو دن اچھے دن کہا کے دن کیسے دن ارے آج موڈی کے ذریعے ہندوستان کو اچھے دن نظر آ رہے ہوں گے لیکن مجھے موڈی ہندوستان کے ہندوستانیوں کے خون میں دوبا ہوا ایک درندے کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والے اس شخص کا نام اندر اندر موڈی ہے جس کے نا کے نیچے جس کے اختیار کے نیچے وہ وزیر آلہ تھا اور اس کے وزیر آلہ ہونے کے وقت میں گجرات جلا عزت لٹی عزت لٹی عابرو لٹی بھارت ماں بھارت ماں کہنے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا گجرات میں بھارت کی بیٹیوں کی عزت عصمت نہیں لٹی آج یہ نرندر موڈی کے حکومت میں احسان جعفری کا خطل ہوا عشت جہا کا انکاؤنٹر ہوا بیس بیکری کا کیس ہوا نرود پاڈیا کا ہوا اور گجرات میں کئی بخصور مسلمانوں کا خطل عام ہوا نرندر موڈی کو وزیر عظم بنا دیا ارے دو ہزار دو کو اگر موڈی سے حق آ دیئے تو موڈی میں کیا خابلیت ہے کیا ہسٹورین ہے کیا تاریخ دائے کیا سنتکار ہے نہ معاشی میدان میں ماہر ہے کیا ایکانومسٹ ہے کیا شوشولیجسٹ ہے جیوگرافست ہے خانون ماہ کچھ نہیں ہے یہ ہندوستان کے ہندوستانی مسلمانوں کے خون کی ہولیاں کھیلتا ہوا تماشائی بن کر دیکھنے والے اس وقت کے چیف منسٹر کا نام نرندر موڈی ہے جو آج کا اس ملک کا وزیراعظم بنا بیٹھا ہے کیا ہے لیکن میرے بھائی غار کرو صرف چیخو نہیں جدوات میں نہ ہو وہ بابری مسجد کو شریعت کر دنی کے تخت پہنچ گئے یہ گجرات کو جرا کر ہندوستان کا وزیراعظم بن گیا تمہاری مسجد شہید ہوئی تمہاری عزت گئی تمہاری اسمد گئی تمہارے بچے گئے تمہاری بستیاں جلی اور تمہارے بچے جیلوں میں ہیں اور تم اتنے منتشر کہ دیڑھ کور مسلمان مہارا سٹرا سے ایک مسلمان رکنے پارلیمنٹ کو بھیجانے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ لوٹتے لوٹتے وہاں پہنچ گیا ہم لوٹتے لوٹتے کہاں پہنچے کبھی اس پر بھی غور کرو میرے پیارے مسلمان میرے بھائی غور کرو صرف زبانی جمع خرچی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر تو ایسی تخریر کر سکتا ہوں کہ اپنے تخریر اور الفاظ کے جادو میں آپ کو بہا کر کس اور دنیا میں کس اور منزل میں لگا سکتا ہوں لیکن میں آج میں آج اپنے خطابت کے سیلاب میں آپ کو بہانے کے لئے نہیں آیا ہوں اے میرے پیارے مسلمان وں میں صرف تم تک اتحاد کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے نائنصافی پر آواز اٹھانے آیا ہوں تم کو تمہارا حق دلانے آیا ہوں اگر مہراشترا کے مسلم خائدین میں جرت ہوتی ہمت ہوتی اخلاص ہوتا دیانت داری ہوتی تو ہم یہاں کیوں آتے آپ بتاؤ چڑڈیاں پیلو خاکی لٹا لیلو چائنا کی سرط پہ جاؤ چائنا میں اندر گھرسو ہندوستان کو لالو سریعہ نا ارے یہ تو بھی کام کرے دیش کا کام ہوگا نہیں یہ کام نہیں کریں یہ چڑڈیاں پیلیں لٹا پھر آتے پھریں ارے کیوں یا لٹ پھر آرے بابا جاؤ سرط پہ پھر آؤ بولتے ہیں کہ دینی درز گاؤ پہ تیرنگ لہرہ جھنڈا نہیں لہرہ آتا ارے او دیمانو یہ تیرنگ جھنڈا ہماری عظمت ہے ہماری شان ہے ہمارے ملک کا جھنڈا ہے یہ ہمارے مدر سومے نہیں ہمارے دل کو چیر کر دیکھو تم کو ہندوستان کا تیرنگ جھنڈا لہرہ آتا ہوا دکھائی دے مگر رسیس والے نریندر مردی میں تم سے سوال کروں گا ونی سو سنت آلیس اور ونی سو پچاس دو اخت ہی ہندوستان کا جھنڈا رسیس کے دفتر پہ لہرہ آئے اس کے بعد پچاس برس تک تیرنگ جھنٹا ناک پور پر نہیں لہرہ تو کیوں نہیں لہرہ آئے بابا اس واسطے نے ساتھ کر کا بن اس ملک کے ہر چیری کو برابر کا حق دیا تھا اور ہندوستان کو ہندو راستر نہیں منایا اس لیے نہیں چرائے تھے خود تو نہیں چلاتے ہم سے بول رہی لف جہاد لف کیا ہے جہاد کیا ہے جہاد مخدس چیز ہے یوگی عدیتی انات اچھا ہوا تم اس اکبر کے دور میں ہو اگر روس اکبر کے دور میں رہتے تو شاید راج پتوں کی آن بان اور شان جو دعوائی کو ملکہ اندوستان بننے نہ دیتے کیا غلط کہہ رہا ہوں سیکولرزم کھا ہے ہمارے پاس ہے کیسا سیکولرزم ہے کہ راس پتوں کی آن بان اور شان کو ہندوستان کی ملکہ ہندوستان بنایا کیا یہ سیکولرزم نہیں ہے میں جس شہر سے آیا خلی قطب شاہ خلی قطب شاہ حیدر آباد جو بنا بھاگیا متی سے محبت وقت کا میں سن لو بھاگیا متی سے محبت کرتے تھے بھاگیا متی کو حیدر محل بنایا اور حیدر آباد کو بسایا یہ سیکولرزم نہیں ہے آپ بتاؤ ایک کہتا ہے ہندوستان میں رہنے والے ہر کوئی ہندو ہے نئی سوڈشن مجھے فقر ہے میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پرنے والا مسلمان اگر مجھے فقر ہے مسلمان آنے پر تو مجھے ناغ ہے کہ میں ہندوستان کا شہری ہوں یہ ہندوستان میرا ہے اور میں اس ملک کا باشندہ ہوں آج پھر ایک کہتا ہے کہ نرندر مودی کی مخالفت کرنے والے پاکستان چلے جائیں ارے ارے کیوں ہم 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 ملک ہم ہم ملک خوبصورتی خطم منار کی بلندی دی تو لال خلا جہاں پہ اس ملک کا ترنگا جھنڈا لے راتا ہے اس لال خلے کو بھی میرے آبا و اشداد اور مسلمانوں نے بنایا ہے جاؤ بولنے والے نرندر مودی کی سب سے پہلے مخالفت کون کرے بی جے پی میں اڑوانی کرا تو بابا پہلے اڑوانی کو بھیجاؤ جانسے آیا تھا ماں پہ ہم کو کیوں ارے میرے بھائی ابھی بہت کچھ بولنا ہے میں آرالعباد کو آنا چاہتا ہوں تو دو برس لگ گئے آنے کے لیے پولیس بولتی پرمیشن نہیں ہے نہیں آسکتے تخریر نہیں کر سکتے میں ہندوستانی اس ملک میں پیدا ہوا اسی ملک میں مروں گا میں اپنے ملک میں برسکتا اور وہ بنگلہ دیشی تسلیمہ نصرین یہ ملک میں آسکتی ہے اے ہندوستان میں آگ سارے ہندوستان کے سیکلر ذہن رکھنے والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان سب کا ہے جتنا ہندووں کا ہے اتنا مسلمان کا ہے جتنا مسلمان کا ہے اتنا سکھ ہے اتنا عیسائی کا ہے دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والے کا بھی یہ ملک اتنا ہی ہے اور جو لوگ مجھے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ مجھے شک کی نظر سے نہ دیکھیں یہ ملک کی حفاظت اور اس کی سلامتی کے لیے اگر وقت آئے گا تو خدا کی خسم سرحد پر جا کر یا پھر اس ملک میں رہ کر بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے جان دینے والے سب سے پہلے ہم مسلمان ہوگے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے دوسرے دردے کے شہری نہیں ہے ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرا کا ہے اس ملک پر اور یہ بات بھی کہوں کہ جتنا حق اس ملک پر نہ اندر مولی کا ہے اتنا ہی حق اس ملک پر اکبر الدین ویس ہی کا بھی ہے وہ کوئی پہلے دردے کا شہری نہیں اتنا آپ کا حق ہے اتنا ہم سب کا حق ہے ملک آپ سے کہوں گا میرے پیارے مسلمان آپ نے ہر وقت ہر ایک کوئر دیا دو منٹ میرے بھائی صرف دو منٹ سن لیں آپ نے ہر ایک کوئر دیا کانگریس کو دیا ن سی پی کو دیا سماج وادی کو دیا بہودن سماج کو دیا سب کو دیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ منجلس کو بھی دے کے دیکھو آپ نے ہر مرتبہ غیروں کو اڑ دیا ہے اس مرتبہ اپنوں کو بھی دے کے دیکھو غیروں نے دھوکا دیا ہے یہ اپنا تمہاری لاج رکھے گا تمہاری حفاظت کرے گا تمہاری شان بنے گا تمہاری عظمت بنے گا تمہاری تاہد بنے گا اور اگر اگر وقت آیا تو خدا کی خسم آگے 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 اپنے لاش پر آپ کو کھڑائیں گے ملت سلامیہ کے شاعت کو کھڑائیں گے لیکن کبھی ہم آپ کے لاش وں پہ کھڑے ہو کے خیادت نہیں کریں نہیں کریں گے میرے بھائی مگر میرا ایک ہی پیغام ہے مجھلوانوں آخائد کے جھگروں سے نکل جاؤں آخائد کے جھگروں سے نکل جاؤں آخائد کے جھگروں سے نکل جاؤں اور منظم ہو جاؤں متعید ہو جاؤں اہل حدیثی یا تبلیخی دیوبندی بریلوی میمن بھولا شیع میدلی کچھ بھی ہو میرے بھائی ایک ہو جاؤ دشمن کا جب چاخو لگتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے اہل حدیثی ہے یا تبلیخی ہے یہ یہ ہی دیکھتا ہے کہ یہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پرنے والا مسلمان ہے خدا رہ یکبر ویسی آیا ہے تورنگباد کے مسلمان کے سامنے جھولی پھیلائیں اتحاد کی خیرات وہ بھیک مانتا بھیک مانتا ہے مسلمان اپنے اتحاد کی خیرات تم میری جھولی میں بھر دو میں تمہارے اتحاد کی خیرات سے وعدہ کرتا ہو کہ نرندر موڈی کا جھکا ہوا سر تمہارے خدموں میں لا کر دکھاؤ گا تمہارے اتحاد کے ساتھ کیا آپ منجلس کو جتائیں گے منجلس کو کامیاب کریں گے یا منجلس کے امیدوار ہیں گنگا ادھر صاحب ہے گلس سماج سے ہے اور دو مسلمان امیدوار ہے امتیاز جلیل صاحب ہے تیسے امیدوار کا کل اعلان ہو جائے گا اور سی سٹی سب پلان کو ہمارا اسٹرہ کی اسمبلی میں لا کر منظور کرائیں گے اور دلتوں کو ان کا حق دلائیں گے یہ ہمارا بادہ ہے میں نے تخریر تو کی ہے آواز کمزور ہو رہی ہے میرا ایک حدیہ ہے میرا ایک حدیہ ہے دولت نہیں آپ کا شورت نہیں آپ کی زمین جائرات نہیں یہ کمزور آواز کی ایک طاقت حمد ہے وہ ہے نعرہ ایسا نعرہ لگانا کہ تھاکرے ہل جائے پوار کا پور اڑ جائے گاندیا بھی ختم ہو جائے ایسا نعرہ ہونا ہوگا نعرہ نعرہ تقویر نعرہ تقویر نعرہ تقویر اللہ ہم کو کامیابی و کامرانی سے نوازے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہم کو نیک بنائے نمازی بنائے اللہ ہم کو طاقت دے ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے ہم سب کو ایک کر دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی